اسلام علیکم ڈیر سٹوڈن یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو نائن تھو انہوں نے دی اب وہ دوبارہ سیکنڈ ایل اگزام جو ہے وہ دے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آن لائن اپلائی کیسے کرنی ہے تو دیکھو یہ ہمارے پاس فیڈرل بورڈ کی افیشل ویب سائٹ کا لنک ہے اس کیوں پر ہم کلک کریں گے تو فیڈرل بورڈ کی افیشل ویب سائٹ وہ یہاں سے اپن ہو جائے گی یہاں پہ لکھا ہے انسٹیٹوٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے آن لائ جو آن لائن ایڈمشن فارم تو یک آن لائن ایڈمشن فارم اس کیوں پر آپ کلک کروکے جایسے آپ کلک کروکے یہ دیکھو آن لائن فار ایڈمشن آریے ٹھیک ہے آپ نے اس کے پر کلک کردینے یہ جو ڈاؤن ورڈ ہے نیچے والا جو ہے آن لائن ایڈمشن فارم فور اس س לכ cient آنال ایڈم estas RM hemosprü Ware ہمارے پاس grande اس کو ڈاخل کردین ہے جیسے آپ کلک کروکے جاں پہ اس پرائیویٹ یہاں پہ اسے سی ون کریں گے تو نائند کا ہو جائے گا پلیز سیلٹ کریں گے ریجسٹر اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کریں گے پروسیڈ پروسیڈ کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ریجسٹریشن نمبر انٹر کریں گے اس کے پر آپ کلک کرو گے تو دیکھو یہ لکھاو آ رہا ہے دس ریجسٹریشن نمبر must apply is regular اب اس کا مطلب کیا یہ آپ کا میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ اگر میں آپ کو پہلے بتا دے تو آپ پوچھتے کہ نہیں یہ تو آپ نے صحیح نہیں بتایا تو دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سکول کے اندر پڑھ رہے تھے نائند کلاس میں ٹھیک ہے اب اس نائند کلاس میں آپ نے اگزائم دی آپ اس وقت پروموٹ ہوگی اور ٹینت کلاس میں اب آپ اس سکول سے ابھی تک نکلے نہیں ہوں یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے ٹینت پڑھ لیا تو وہ گھر بیٹھ کے اپلائے کر سکتے ہیں نائندھ والے جو ہیں ان کی اپلائے جو ہے وہ انسٹیٹوٹس کریں گے آپ کے جو سکول والے ہیں وہ کریں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے سبجٹس سکول والوں کو بتا دینے ہیں وہ آپ کے لیے آن آن لائن اپلائے ان کے پورٹل سے کریں گے جو یہاں پہ لکھا ہوئے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم بیک چلتے ہیں یہ آن لائن ایڈمیشن فارم آ فور انسٹیٹوشن ٹھیک ہے تو اب یہ انسٹیٹوٹس والے جو ہے وہ یہاں سے اپلائے کریں گے اب اس کی اوپر اگر آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے ایف بی ایسی آن لائن ایڈمیشن فارم یوزر نیم اور پاسورڈ پھر لاغ ان یہ آپ کو انسٹیٹوٹ کبھی بھی نہیں دیتا آپ نے کرنے کیا ہے کہ اپنے سکول کے کلائر 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 آفیس میں جانا ہے وہاں پہ ان کو بتانا ہے یا اپنی ٹیچرز کو بتانا ہے آپ پھر وائس پرنسپل یا پرنسپل جو بھی ہوتی ہیں ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے بتا دینے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی اپلائے جو ہے وہ آپ گھر پیٹ کے نہیں کر سکتے لیکن آپ کی انسٹیٹوٹ جہاں آپ کے لئے اپلائے کریں گے سو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں with regards to second annual exam thanks for watching and stay connected with the iam chemist